قتبنا على بنی اسرائیل یہ عجل دالک دونوں طرف لگتا ہے من عجل دالک قتبنا على بنی اسرائیل اور ہم نے اسی ونہ پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی قتل ناحب ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بری شئے ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی قتبنا على بنی اسرائیل انہو من قتل نفسن بغیر نفسن و فسادن فی الارض اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قساس میں بغیر نفسن ہاں کسی نے قتل کیا قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحب نہیں ہے یہ تو پھر کساس کا قتل ہے اور فسادن فی الارض یا کوئی شہر زمین میں فساد بچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے یعنی کوئی قصور وار ہے مجرم ہے اس کو سباہ دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمْيَحَا تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا پوری نو انسانی کو کیوں کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی احترام جان احترام مال یہ بنیاد ہے تمدن کی وَمَنْ اَحْيَحَا اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فَكَانَّمَا آَحِيَنَّاسَ جَمْيَحَا تو گویا کہ اس نے پوری نو انسانی کو بچا لیا وَلَقَجَاتُمْ رُسُلُّنَا بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے وعد نشانیاں اور تعلیمات لے کر لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترادی کرتے پھر رہے